ڈپٹی کمیشنر ویہاڑی کی جانب سے چینی پچاسی روپے فروت کرنے کا نوٹیفکیشن جاری ہوتے ہی چینی زخیرہ اندوز متحرک ہو گئے اور مارکٹ سے چینی غائب ہو گئی جبکہ عوام کو چینی کے حصول کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس صورتیال کو جاننے کے لیے مارے نمائندہ مدسر حسین عوام میں موجود ہیں جی مدسر بدائیہ کا عوام کو چینی خریدنے میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ بالکل رمضان و مبارک کے مقدس مہینے کی آمد آمد ہے اس کے ساتھ ہی اشیاء خورت منوش کی قیمتوں میں ضافہ قریب و متوسط کے لیے مجید پریشانی کا سکر کر رہا ہے عوام کو رلیق دینے کے لیے ڈپٹی کمیشنر ویہاڑی کی جانب سے چینی پچاسی روپے فروت کرنے کا نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے دوسری طرف سکریانہ سکرول سے چینی غائب ہو چکی ہے میں اس وقت موجود ہوں شہر کے ایک بڑے فندہ وزار میں مزید یہاں موجود شہریوں سے جانتے ہیں ان کے سپارے کیا کہنا ہے جب سے چینی پچاسی روپے ہویا جی بہت بجارمت تنگی ہے جی جب سے حکومت نے چینی کو پچاسی روپے ریٹ کیا ہے تب سے مارکر کے اندر چینی کا نام نشانی ختم ہو گیا جی بالکل ان کا کہنا ہے کہ انتظامیوں مقرر بردہ قیمتوں پر عمل درامت کے ساتھ ساتھ شہر خردونوش کی مارکرن فرامی کو یقینی بنائے تاکہ عوام کو زیادہ زیادہ ریلیف مل سکے جی